اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے خیری وافت کے ساتھ ہوں گے تو جی آج کا مغزدار بلوگ ہم شروع کرتے ہیں بھئی آج ہم یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کلودر جو ہے کانفرنس ہوں گے ریسرچ میتھرڈ والی جو ہو رہی تھی پہلے وہی ہوگی آج بھی چھے دسمبر کو بھی وہی تھی سات دسمبر مطلب آج بھی وہی ہے تو اس لئے ہم یونیورسٹی سے آج ہم نے چھٹی کیا اور آج ہم جا رہے ہیں گاڑی کو ٹھیک کروانے مطلب گاڑی کا سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تقریباً پسلے بلوگوں ہی بھی دیکھا ہوگا ہم رات کو ٹھیک کروا کے آئے تھے اور اب اس کے صرف جو ریم بغیرہ ہیں ان کو پالش وغیرہ کروانے ہیں پینٹ شینڈ کروانے ہیں اور کاشان بھائی بھائی ہے میں چلنے لگا ہوں میں نے کہا ویڈیو سٹارٹ کرلیں پھر باہر جبتی ہیں آہ 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 گڑی چیک ہو کاشان بھائی سے سفائی ستھرائی اس کی کارے تھے جانے سے پہلے سافتھر کر کے نہ آج تو ریم بغیرہ ہوں گے نہ ان ساروں کو پینٹ بغیرہ کریں گے یہ سب کروانے کے دیکھیں کہ پرائیز پیسے بغیرہ کتنے لگتی ہیں وہ بھی سب آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ گاڑی باہر نکال لی ہے اور جو گاڑی ہوگی آج اس کے یم پم کروائیں گے اور پچھلے ویلوگ جب ہم لے کے آئے تھے اس کے بعد میں آپ کو فائنل لوگ بھی نہیں دکھائی گھر پہنچائے تھے بھائیہ جی اور دیکھیں آہ 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 لیول کی ماجہدار سی لوگ بن چکی ہے لیکن اب ہم جائیں گے اور جا کے اس کے رم شمپین کروائیں گے آئے تو بھی بس کنٹینیو کرتے ہیں اپنا سفر آمیرو بھائی بھی آگے آج بات نہیں ایترے پیارے کیوں بن کیا ہے ہمیں وجہ نہیں بتا رہے بس چلے انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں پھر آج کی ماجہدار ویڈیو اس پیارے سے بندے کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو فائنلی یاد اپنے رنگزیب اس طاقت کے باس ہم پہنچائیں ان کے ٹھئے کے اوپر یہ ہے جی ان کی شاپ گاڑی آر اپنے سامنے پار کر دی ہے اور میکینک صاحب ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے کوسٹر کے ساتھ تھوڑے مصروف ہوئے میں ہیں وہ آئیں گے پھر آکے ہماری گاڑی کو ایک تفہہ دیکھیں گے ایک نظر اور پھر پینٹ شینڈ والا جو حساب ہے نا ریم شم کا وہ کام سٹارٹ کریں گے اور آج آر رنگزیب اس طاقت کے باس اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہے اس دن پچھلی دوال جب آئے تھے اتوار کا دن تھا کافی زیادہ سارا راستہ لیکن یہ گاڑی اس دن بھی آئی بھی ابھی بھی یہی پہ کھڑی ہے اسے پورا تیار کر رہے ہیں بھائی اور ٹین جو ٹین اس پہ ساری بھار دی ہے بھائیا جی حالت سے بھی دیکھیں ساری بھاری ہوئی ہے اور اسے پینٹ شینڈ کر کے سے یم پم کر جائیں گے ایک ادر یہ گاڑی بھی آئی ہوئی ہے عشان بھائی صاحب پوچھ لیں یہ گاڑیاں ہماری گاڑی آنے سے پہلے ہی کھڑی ہیں یہ تو مہینہ ہو گیا ہے اس کو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے وہ تو تقریباً دو تین مہینے ہو گیا ہیں کھڑی مزاق چلا ہوا مزاق نہیں جا رہا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب گاڑی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے سات اوپر کھڑے ہوگے کروائیں اور دستی دستی اپنا کام کروائیں آج ہمارے ویلوگ میں گاڑیاں ہوں گی گاڑی ہماری بھی ٹھیک ہو گی باقی جو گاڑی آئیں گی وہ بھی دکھاؤں گا کس طرح ان کی عالت ہوئی اور کس طرح وہ ٹھیک ہو رہی ہیں سارا گو جات کے ویلوگ میں یہ ہی ہوگا تو اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے اپنے ریم شیم کو پینٹ شین کروانا ہے وہ بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی مختلف ویڈیوز آتی رہیں گی کیونکہ ہم نے جو جو گاڑی کا کام کروانا ہوتا ہے اپنی کا وہ آپ لوگوں کو میں اپنے ویلوگ میں دکھاتا رہوں گا اب بھی میکینک صاحب آئی ہیں ابو بکر بھائی یہ انجن کی صفائی بغیرہ چیک کر رہے ہیں جو ہم نے رات میں کروائی تھی یہ چیک کر رہے ہیں زور داست بھائی لک ہیوی والی آ رہی ہے ہاں بھائی صفائی اچھی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس طرح کی کچھ حالت ہے اور جب اس پینٹ شین پالش حالت ہوگی اور پیچھے والا بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ ختم سارے کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تقریباً ایک دو ہفتے بعد مطلب ہم نے اتنا گاڑی کا کام کروائے کہ یہ بلکل نیو لک بن جائے گی ٹرائن ٹریم کار جو ہماری صحیح یم پم ہو جائے گی میں نے آپ کو اندر جائے گا جو ہم نے پالش ہوگی رہا کوئی تھی نکل سٹیم بغیرہ یہ جیزیں اندر سے لک نے دکھائی جئی مزیدار ہے یا نہیں کیا بات ہے بھئی اور ہم گاڑی کو شاپ کی دوسری سائیڈ میں لیں گے اس سائیڈ سے اس در لے جانے کی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو پینٹ ہم نے پہلے کروانا تھا ہم کو اس کے لئے بجلی نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں جب تک بجلی آئے گی تب تک ہم آپ کی گاڑی کو پالش کر دیتے ہیں وہ ہمیں پالش فری میں کر دے ہیں اللہ کہ ہم نے رات کروایا ہے لیکن وہ کہتے ہیں چلو ہم کار کے آپ کو بہترین کر دیتے ہیں جب تک پالش کمپلیڈ ہوگی تب تک اللہ کریں گے لائٹ آجے گی پھر ہم پینٹ کر دیں گے کیونکہ وہ پینٹ جو ہے وہ مشین کے ساتھ ہوتے ہیں اور لائٹ ابھی آئی نہیں ہے یہ گاڑی ہماری کھڑی بھی ہے اس کے پر ابھی پالش کی جائے گی اور بھائی جو ہم اسے کپڑے سے پہلے ساف کریں کیونکہ ہم آئے ہیں تو اوپر مٹی لگ چکی ہے تو اسے پر اچھے طریقے سے ساف کریں گے لیکن ابھی یہاں دیکھیں کوئی گنی چونی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ادھر دیکھیں ایف ایکس بھی تیار ہونے کے لیے آئے گئے سزوکی کی ایف ایکس کلدر اس کا بڑا جینگو مہنگو ہے پالش کا پروسس بھی بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس چیز سے پالش جو ہے نا یہ بھائی استعمال کی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھائی اس سے ہماری گاڑی کو چمکائیں گے یہ لیں جی یہ بھائی ہیں جو آج ہمارا پالش کا کام ہے وہ یہ بھائی کریں گے پالش کا کام تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور دوسری بات آپ لوگوں کو بتاؤں گے کل جب ہم نے اسے دھلوائی تھی تو سیٹیں مغرب ہی انہوں نے دھوئی تھی اور سیٹیں ہیں ہلکی ہلکی گیلی تو ہم نے جو دروازے گاڑی کے یہ کھول دی ہیں تاکہ اچھی طریقے سے اندر سے دھوپ لگ جائے اور سیٹیں جو ہیں اندر سے سوک جائے اور پالش کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے بھی کر دی ہے اور اب ہماری گاڑی سہی چمک رہی ہے ایک دوہ چک کریں اے لیوال ادر سے خواہر پہ بھی آگئی ہیں کام پہ گئے تھے لیکن لائٹ نہیں تھی انہیں چھوٹی ہوئی ہے دوبارہ آگئے ہیں گڑی مزے نہیں بھی لگنی ہے یا نہیں جس آگئی ہے صحیح بلکل ابھی لاش پاش ہو گئی ہے ایک دوہ پالش اوپر سے ماری ہے اور پھر اوپر سے سوکا کپڑا آہا اور یہ ویگن بھی صحیح تیار ہو رہی ہے پوٹین وغیرہ لگا دی ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر اب دوبارہ لگا دی ہے رگڑائی ہو رہی ہے جس طرح ہماری گاڑی کی ہوئی تھی اسی طرح اس ویگن کا ہو رہی ہے کچھ تن بعد یم پم ہو جائے گی اور پینٹ کریں گے اور بس ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ لائٹ آجائے لائٹ ابھی تک نہیں آئی تقریبا پونے دوگا ٹائم ہو گیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کام ختم ہو جائے نہیں تو کل نہ آنا پڑے اور ادھر ان گاڑیوں کا بھی کام رکاب ہے سارا کیونکہ لائٹ نہیں ہے لائٹ ہوگی تو ساری جو ویلڈنگ شیلڈنگ والا کام ہے وہ تب سٹارٹ ہوگا تو فائنلی آر آپ لوگوں کی اور ہماری دوائیں جو نا وہ رنگ لے آئی ہیں اور لائٹ جو ہماری آ چکی ہے فرس پورسس جو سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے ریگ مار ماریں گے اس کے اوپر جیسے پہلے مارتے ہیں پانی کو گیلہ کر کے ریگ مار کو پھر اس کے اوپر ماریں گے جو پرانا کلر ہے وہ اتاریں گے اتار کے بعد پھر اس پر پینٹ لگایا جائے گا اسی طرح جو چاروں ٹائر ہیں ان کو پہلے اس طرح ریگ مار سے ساف کریں گے پرانا پینٹ لگا ہے وہ اتاریں گے پھر اس کے اوپر پینٹ ہوگا جو پرسس تو چل رہا ہے ہمارا لیکن ابھی ہمارا ٹائم ہوگیا ہے کھانے کا ہم کھانا جا کے لے ہیں کھانا کیا کھانا کیا ہے وہ بھی اندر گاڑی بیٹھ کے کھاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا کھانا چاہتا ہوں گڑی دویج ہو ہوتے روٹی چھوٹی بیٹھ کرنا ہماری ڈیس جو ہے وہ لگ چکی ہے مطلب دستر خان جو ہے ہمارا لگ چکا ہے دستر خان میں ساتھ آج بھئی پکوڑے چٹنی اپنی اپنی چٹنی گرائی یا پکوڑا کو گرائی گاڑی ساف کروڑی آئی کام تمام نہ ہو جائے تو مسٹ بیٹھ کے بھی پکوڑے نان چٹنی اور دیسے پیپسی بھی ہے بھئی تو مسٹ بیٹھ کے کھانے کھاتی اور کھانے کھانے کے بعد ملتے ہیں ہمارا لنچ آج اس طرح ہوگا کچھ فائنلی یار آئیے کھانا پینہ ہو چکا ہے الحمدلللہ ہمارے جو ریم باہر ساف کر رہے تھے ریکمار مار رہے تھے وہ بھی مار کے بلکل چھاروں طرف سے یا سیم پم کر دی ہیں ابھی گاڑی کو لے کے جائیں گے اس کی دوسری سائیڈ پہ جہاں پہ ہم صبح لے کے گئے تھے اسے گاہ پہ لے کے جائیں گے اور پھر وہاں پہ پینٹ وگرہ کریں گے پھانا کھا کے الحمدلللہ مزا آگیا پکوڑے پکوڑے نان اور سات گوٹل سات چٹنی اوے 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 ہم بھی ابھی چلتے ہیں ادھر یہ گاڑی میں ہی پہ جا رہی ہے اور یہاں دیکھیں لائٹ آتی گئی ہے اور گاڑیوں کا جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ جو بھائی کام کر رہے ہیں یہ ہمارے سبسکرائبر کیسے ہیں طبیل سے ٹھیک ہے یہ کون سے کام کر رہے ہیں کیا کارئے اس کا یہ بف کر رہے ہیں آئے ہاں یہ بفن کا کام جا رہی ہے اور ہماری گاڑی جو ہے یہ آ چکی ہے وہ بکر بھائی ٹھیک کریں گے یا یہاں پہ پینٹ ہوگا اچھا ٹگی سے ابھی کاشان بھائی اور میریوز میں نے یہ شیلد ہے ہاں شیلد سوری شیلد نکھا رہی پرائز کچھنی ہے تھرٹین تھاؤزند روپیز ہونڈی ہیں تھرٹین تھاؤزند یہ چار ہیں دو ہے دو ہے بلکہ ایک جو ہے تقریبا ساڑھے چھے کی سمجھ لیا آپ تو دو شیلد نہیں ہے ایک شیلد یہاں سے اس ٹائر سے لگے گی اور ایک شیلد دوسرے ٹائر سے اس سائٹ سے لگے گی اور ادھر دیکھیں ہمارا جو پینٹ ہے وہ سامنے بکر بھائی تیار کر رہے ہیں وہ لے کے آئیں گے پھر ادھر بھائی ہمارے ٹائروں کو کیا جائے گا اس بھی دیکھیں کہ ٹائر بھی اتار دیا ہے ٹائر اتارنے کے لیے پہلے تو بھائی سب ریم کو پینٹ کریں گے ساتھ ہی درم کو بھی پینٹ کرنا ہے نا کیونکہ آگے والی جو ہیں وہ ڈسک بریک ہوتی ہیں اور پیسے ہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ پینٹ کرنا ہے اس لئے یہ والی ٹائر بھی اتار دیا ہے اب یہ والی جو ہے اس ٹائر کو بھی اتارا جا رہے ہیں پسلے والے کو اس کو بھی اتاریں گے اس کے جو ٹرم ہوں گے ان کو بھی پینٹ کریں گے اور یار اب دونوں جو پچھلے ٹائر ہیں وہ اتار دیا ہے اب اب جو نیکس پرسیس شروع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پینٹ والا اب وہ دیکھتے ہیں کہ بجی جی کس طرح کرتے ہیں پینٹ ہی ہمارا پینٹ ہونا سٹارٹ بھی ہو چکا ہے سن ٹائر جو ہے وہ پہلے کیا جائے گا پہلے ٹائر جو ہے وہ پینٹ ہو چکا ہے وہ دیکھیں سلور پینٹ کتنا مجھدار لگ رہا ہے اور اب دوسرا ریم جو ہے پچھلے والے دو جو ہے اب وہ کیے جائیں گے پینٹ اور اب ایک ٹائر ہو چکا ہے اور اب دوسرا پسلا ٹائر کیا جائے گا اور فائنلی پسلا دو ٹائر بھی پینٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو ساتھ اس کے ٹائر کیوں پر پینٹ لگ چکا ہے یہ تھنر لگانے سے اتر جائے گا وہ لگائیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور یہ والا ٹائر ہے اس کے پر مزیدار سا پینٹ ہو چکا ہے بھئی ہے اور اب جو ہے وہ درائبنگ سائیڈ والا فرنٹ ٹائر ہے اس کو کیا جا رہا ہے پینٹ اور فائنلی درائبنگ سائیڈ والا بھی جو ٹائر ہے وہ بھی پینٹ ہو چکا ہے اور اس کی اب لک چیپ کریں اور اب جن جن ٹائر کے اوپر پہلی دفعہ پینٹ کیا تھا ان کے اوپر اب دوسری کوٹنگ ہو رہی ہے بھئی ہے جو جو تھوڑی وہ جگہ رہ گئی تھی اس کے اوپر بھی پینٹ کر جائیں گے اور اب یار چاروں کے اوپر ڈبل کوٹنگ ہو چکی ہے لیکن ابھی تیسری کوٹنگ بھی رہتی ہے اسے کہتے ہیں کلیر کوٹنگ اس کے اندر شائنگ آ جاتی ہے پینٹ بھی محفوظ رہتا ہے اور سہی مزیدار سے لک بن جاتی ہے ریم کی اور اندر سے پیاری سی شام بھی ہو چکی ہے ماشااللہ شام کا بھی آپ کو بتا ہے بڑا مزیدار آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں رش کیا اس طرح ختم ہوتا جا رہا ہے اور فائنلی یار یہ دیکھیں یہ تیسری اور شائننگ والی جو کوٹنگ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا وہ بھی اب چاروں ٹائروں پر کرنے سٹارٹ کریں گے یہ پہلے ٹائر کیا جا رہا ہے اور پھر اسے کی ایک کریں گے اور فائنلی یار تیسری کوٹنگ میں اور شائننگ والی کوٹنگ بھی ہو گیا اور دیکھیں ادھر سے لوگ اوہوہ اس طرح شائننگ والی آتی ہے بھائی جی پہلے اتنی شائننگ نہیں آ رہتی لیکن اب یہ بہل مزیدار سی شائننگ سے لوگ آ رہی ہے اور اب اسی طرح تیسری کوٹنگ جو ہے اگلے ٹائروں کو بھی کریں گے جو وہ بھی پھر شائننگ والے بن جائیں گے پیارے پیارے بھائی جی فائنلی ساری کوٹنگ میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور اب سائیڈ پہ جو میں آپ لوگ کو تھنر کہہ رہا تھا نا وہ ماریں گے یہ بھلا تھنر اس کے اندر کپڑے کے اوپر لگا کے تو یہ ٹائر کے اوپر ماریں گے یہ جو یہ دیکھیں گے فوڑی سی شائننگ سی آر یہ نا ٹائر کے اوپر وائٹ وائٹ سی تو یہ اتر جائے گی یہ دیکھیں اور فائنلی یار تھنر بھی مار دیا اور تھنر کے بعد لک چیک کریں کتنی مزدار بان چکی ہے اب صرف ریم پہ پینٹ ہو چکے باقی ٹائر بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور اسر سے مغرب کا ٹائم بھی ہو چکا ہے آزانیں آرہی ہیں تو آزانیں کے بعد ملتے ہیں بھائی جی تو فائنلی یار آزان ہو چکی ہے اور اب باری آئی ہے بھائی ہمارے جو ڈرم تھا اس کو پینٹ کرنے کے اس کے اوپر بلیک پینٹ ابھی کیا جائے گا اور اب اس کے لک چیک کریں اور پینٹ ہونے کے بعد لک چیک کرنے کتنی زبردست پر جائے گی اور فائنلی یار درم پینٹ بھی ہو چکا ہے دونوں درموں کے اوپر دو دو کوٹنگ ہوگی مطلب بھی پہلا ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد دوسری ہوگی پھر جا کے ہی ہم پم ہوں گے جس طرح ٹائر کے اوپر تین ہوئی ہیں لیکن اس کے اوپر دو ہوتی ہیں پھر اس کے بعد دونوں ٹائر لگائیں گے تو پھر ہم نکلیں گے اور اندھیرہ بھی یہاں سے بلکل ہو چکا ہے اور فائنلی یار سارا ہمارے گاڑی کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نیچے ہم نے ٹائر شائر بھی سارے نکال دی ہیں اور نیچے ایک دباہ لک چیک کرنے باقی جو لک ہوگی انشاءاللہ وہ کال میں نیکس لاغ میں دکھا دوں گا بھی کیونکہ رات ہو چکی ہے اور ہمیں ٹائم بھی کافی زیادہ سارا رہ گیا ہے ٹائم لگنے کی وجہ یہ ہی تھی کہ جو لائٹ نہیں تھی اگر لائٹ آ جاتی ٹائم کے اوبر تو پھر ہمارا کام جانا وہ کمپلیٹ ہو جاتا جلدی کمپلیٹ ہو جاتا لیکن لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے پھر ہمیں کافی دیر ہوگی اور باہر رات نہرہ بھی ہو گیا تو فیلال ہمارا کام جب کمپلیٹ ہو گیا اور چلتی ہیں دوبارہ گھروں کی طرف رنگ جی استاج رنگ زیب استاج ان کے شعب سے نکل آئے ہیں کیونکہ ان کے شگیرد سارے بھائی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو انہوں ساروں کو لیو ہو گیا تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور ماسٹر پرینک گاڑی کو نہ بھی اندر پارک کرتے ہیں گیڑ کھول کے بھائیہ گاڑی بھی پارک ہو چکی ہے اور گھر بھی ہم پہنچ آئے ہیں اور اب مست بھائیہ جی چلتے ہیں اندر اور اس کی جو ہمیں آج جو پرائز بھی ہیں مطلب کہ پیسے جو لگے ہیں وہ تقریباً تین ازار لگایا بھائیا جی مطلب ریم وغیرہ سارا کچھ پینٹ کرنے میں جو سب کچھ آپ لوگ کو بتایا ہے لیکن جو شیلڈ ہے وہ ابھی نہیں لگوائی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا تھا تو وہ نہیں ہو سکا انشاءاللہ وہ پھر منڈے تک یا انہی دنوں میں جا کے لگوائیں گے انشاءاللہ کیا کر رہے ہیں بھائی تو وہ جب شیلڈ لگوائیں گے تب یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن جو گاڑی کی لک ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کتنی جنگو مہنگو آرہی ہے کیونکہ جب انہوں نے سارے سسٹم لگا لیا تھا تو اندھیرہ ہو جگا تھا تو خیر ابھی گھر پہنچیں اور آج کا مزدار ویلوگ بھی یہی پہ انڈ کریں گے میں کھانا کھاتا ہوں اور پھر ریبیٹ کر کے ویڈیو کو پوسٹ کریں گے انشاءاللہ نیکس لوگوں میں لیکن مجھے دین چاہتا تو کیا اللہ حافظ